اسلام علیکم آج کا ٹوپک فرسٹ یئر سیکنڈ یئر انگلیش کے حوالے سے کرنٹ ایشو ہے یونیٹی آف مسلم اممہ گلوبل پیس پیلسٹائن ایشو مسئلہ فلسطین کشمیر ایشو اسلام is the religion of peace and tolerance حالیہ جو واقعات بیض المقدس اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں پر جو ظلم و تشدد کیا گیا ہے اور بربریت کی مثال قائم کی گئی ہے تو یہ ایک کرنٹ ایشو ہے یہ بورڈ میں یونیٹی آف مسلم اممہ کے نام سے یا گلوبل پیس کے نام سے یا مسئلہ فلسطین پیلسٹائن ایشو کے نام سے یا کشمیر ایشو کے نام سے یا اسلام is the religion of peace and tolerance کے نام سے پوچھا جا سکتا ہے آئیے ڈسکس کرتے ہیں اس ٹاپک کو پیس is the burning need of the modern world and human society انہیومن ڈریٹس ڈی آر ای 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 ڈی آس سبجوگیشن بیجا تسلط انلوفل اوکپائنگ آف تیریٹریز عرب تیریٹریز پر فلسطینیوں کے علاقوں پر یہودیوں کا زبردستی قبضہ mass killing religious intensity مذہبی شدت racism war and destruction are against humanity یہ انسانیت کے خلاف یہ ظلم و بربریت کی مثال ہیں جو قائم کی گئی ہے بے در ایغ مسلمانوں کو قتل کر کے war and destruction are against humanity اسلام is the religion of peace and tolerance t-o-l-l-e-r-a-n-c اسلام آمنواشتی کا مذہب ہے it declines brutal aspects وہ حیوانی جبلتوں کی نفی کرتا ہے undue influence بیجا تسلط caution دھوس threat بدماشی without justice peace cannot be prevailed انصاف کے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا if the oppressors اگر یہ غاسب جو ہیں and tyrants oppressors حملہ آور invaders tyrants غاسب جو زبردستی دوسروں کے ملک پر قبضہ کرتے ہیں there is a lot of difference between king and tyrant king seeks his job good and tyrant their own اچھے حکمران وہ ہوتے ہیں جو اپنا فرض عدا کرتے ہیں عوام کے لئے اور غاسب وہ ہوتے ہیں جو اپنا فائدہ دیکھتے ہیں if the oppressors and tyrants begin to give up tyranny the situation may be may get better اگر یہ جو غاسب ہیں ناجائز قبضہ کرنے والے ہیں یہ جو ظالم لوگ ہیں یہ اپنی tyranny غاسبانہ حرکتیں ختم کر دیں تو شاید situation بہتر ہو جائے the fire of operation burns innocent people حسد کی یاد ظلم کی یاد معصوم لوگوں کو جلا رہی ہے سب سے پہلے تو and letter the tyrants themselves to اور بعد میں یہ جو غاسب ہیں یہ جو ظالم ہیں یہ جو حملہ آور ہیں یہ خود بھی اس حسد اور جلن کی آگ میں تباہ و برباد ہو جائیں گے وہ خود بھی محفوظ نہ رہ سکیں گے peace is the only phenomena which ensures shelter to all امن وہ واحد رستہ ہے جو ظالموں کو بھی محفوظ رکھ سکتا ہے اور مظلموں کو بھی what is going on in Palestine کیا کچھ ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں کشمیر برما and بوسینیا is not fair فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے برما میں ظلم ہو رہا ہے بوسنیا میں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر hundreds of innocent muslims have been attacked and killed سیکڑوں مسلمان مسلمانوں پر حملہ ہوا اور قتل کیے گئے ایٹ اقسا موس مسجد اقسا قل قبلہ اول میں غزہ اس پر غزہ کی پٹی پہ یورشیلم شہر میں اور اس کے قریبی علاقے میں all the world is lamenting پوری دنیا تھو تھو کر رہی ہے اس ظلم و بربریت پر بارباریزم پر raising hue and cry وہ شور و غوغہ بلند کر رہے ہیں اس بے انصافی پر protesting against Jewish intensity and madness سہونی بربریت اور پاگلپن کے خلاف دنیا چلا اٹھی ہے ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے گرتا ہے تو جم جاتا ہے we are looking up to OIC ہم overseas Islamic conference کی جانب دیکھ رہے ہیں general assembly of UNO کی جانب دیکھ رہے ہیں security council کی جانب دیکھ رہے ہیں international commission for peace کی جانب دیکھ رہے ہیں for a peaceful settlement of Palestine فلسطین کے پورا من settlement کی جانب peaceful settlement of Palestine issue مسئلہ کشمیر کی peaceful settlement کے لیے and کشمیر problem a free and impartial plebiscite is necessary ایک آزاد اور غیر جانب دار conference کی ضرورت ہے جن میں حقائق کو تسلیم کیا جائے undue influence کو چیک کیا جائے ظلم و بربریت کو ختم کیا جائے اور ایک پرامن تصفیہ تلاش کیا جائے ceasefire and demarcation of ceasefire line is the need of time to avoid third world war ورنہ دنیا تیسری جنگ عظیم کی جانب دھکیل دے گی اور قتل و غیرگری کا نقھ تھمنے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا unless otherwise it will destroy the whole world اور پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اس آگ کو اس ظلم کو اس بارباریزم کو اس بے انصافی کو ختم ہونا چاہیے people in کشمیر are helpless کشمیر کے لوگ بے آرمددگار ہیں سالہ سال سے انڈیا did not agree to liberate کشمیر ہندوستان کشمیر کو آزاد کرنے پر تیار نہیں ہے حالانکہ یونوں کی قراردادیں بددور ہو چکی ہیں freedom fighters are protecting themselves جو آزادی کے مجاہدین ہیں وہ اپنی حفاظت کی جنگ لگ رہے ہیں terrorism and colonization has been mocking at human freedom یہ جو دہشتگردی ہے بڑھتی ہوئی اور یہ colonization ہے دوسروں کے ملکوں پر قبضہ کرنا ہے علاقوں پر قبضہ کرنے کا جنور has been mocking at human freedom for the last three decade 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے 1960 سے لے کر اب تک ایک عجیب 1960 سے اسرائیل ظلم و بربریت کا طوفان گرم کیے ہوئے ہیں اور 1947 سے ہندو بنیا کشمیر میں ظلم و بربریت قائم کیے ہوئے ہیں all the measures تمام کوششیں کاویشیں effort to eradicate the evil اس شیطانیات کو ختم کرنے کی have failed ناکام ہو چکی ہیں now what is the need of time وقت کی پکار کیا ہے the only solution is unity of مسلم اممہ اب واحد حل مسلم اممہ کی امت مسلمہ کی یک جہتی ہے کہ وہ سب مل کر آواز بلند کریں سب مل کر تحریک شروع کریں سب مل کر مسلمانوں کی حفاظت کے اقدامات کریں عرب خصوصی طور پہ especially عرب leaders and the Muslim leaders should be united and should pay an active role to tackle the situation انہیں ایک اہم کے دعا ادا کرنا ہوگا ترکی پاکستان ایران عرب countries اور مسلم اممہ including آزربائیجان ترکمانستان and other Muslim countries should pay an active role انہیں ایک اہم کے دعا ادا کرنا ہوگا to tackle the situation to control the situation it is high time for the victim جو مظلوم ہے ان کے لیے یہ ایک high time ہے یہ ایک صحیح وقت ہے and deprived nation اور وہ قوم جو حق سے محروم کر دی گئی ہے to come forward کے آگے بڑھیں and protect their rights اور اپنے حقوق کے حفاظت کریں it is the need of time it is the need of time یہی وقت کی ضرورت ہے to restore peace کے دنیا میں امن خائم ہو and stop barbarism undue influence caution and mass killing اور یہ ظلم اور بربریہ تو قتل غاز گری کو روکا جائے یہ ٹاپک unity of Muslim امہ global peace Palestine issue کشمیر issue Islam is the religion of peace and tolerance یہ اس وقت کا ایک اہم ٹاپک ہے جو first year اور second year English کی ضرورت ہے آج کے ٹاپک کو یہیں close کرتے ہیں فی امان اللہ اللہ حافظ